اسلام آباد میں سابق صفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کے کیس میں عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم سنایا اب اس فیصلے کے خلاف مجرم ظاہر جعفر کے پاس سات روز میں اپیل دائے کرنے کا حق ہے تاہم اب انہیں عام قیدیوں سے الگ کر کے جیل کے دیت سیل میں منتقل کر دیا جائے گا جیل مینویل کے مطابق سزائے موت کا حکم ملنے کے فوراً بعد عدالت سے جیل آتے ہی قیدی کو دیت سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے دیت سیل منتقل کرنے سے پہلے سزا پانے والے قیدی کی جامعہ تلاشی لی جاتی ہے اور ان سے ایسی تمام اشیاں قبضے میں لے لی جاتی ہیں جن سے خود کو نقصان پہنچاننے کا اندیشہ ہو سزائے موت کے قیدی کے پاس ہائی کورٹ اور بعد ازان سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا حق موجود رہتا ہے سپریم کورٹ کے بعد قیدی کے پاس صدر مملکت سے عام معافی کی درخواست کا حق بھی موجود ہوتا ہے جیل مینویل کے مطابق دیت سیل میں موجود قیدیوں کو جیل میں دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے اور ان کی چوبیس گھنٹے کڑی نگرانی کی جاتی ہے جیل مینویل کے مطابق سزائے موت کے قیدیوں کی ملاقات کا دو ہفتوں میں ایک روز مقرر ہوتا ہے جبکہ عام قیدیوں کی ملاقات روزانہ کی بنیاد پر کروائی جاتی ہے سیل میں موجود سیل میں ہی واش روم کھانے پینے اور دیگر سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جبکہ میڈیکل چیک اپ جیل کے اندر ہی کیا جاتا ہے موت کی سزا پانے والی قیدیوں کو بھی دیگر قیدیوں کی طرح تمام بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں تاہم انہیں عام قیدیوں کے ساتھ میل جول نہیں کرنے دیا جاتا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ جیل کے اندر ہی کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو میڈیکل چیک اپ کے لیے باہر بھی لایا جا سکتا ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں جب جیل میں ایسی سہولت موجود نہ ہو دیت سیل جیل میں ایک الگ جگہ پر قائم ہوتا ہے جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ قیدی جیل سے فراد نہ ہو سکیں دیت سیل کے ایریا میں عام قیدیوں کا داخلہ منع ہوتا ہے جبکہ سزائے موت والے قیدیوں کو اس ایریا سے باہر جانے کی جازت نہیں دی جاتی دیت سیل میں دو سے تین قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کو چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت کے لیے کمرے سے باہر نکالا بھی جاتا ہے تاہم دیگر سہولیات دیگر قیدیوں کی طرح دی جاتی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ظاہر جعفر اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے یا نہیں کیونکہ نون مقدم کیس میں بھی انصاف کی تکمیل اسی دن ہوگی جب مجرم کو گلے سے پھانسی کے لیے لٹکایا جائے گا اس سے پہلے تک تمام عمل آدھا انصاف ہے